موسیقی 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 میرے خیال سے منیج جی دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے sbi e term لے رکھا ہے بہت ہی اچھا ہے obviously آپ نے خود research کر کے وہ policy لی ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ recognize کر رہے ہیں کہ جو آپ کا protection ہے میرے خیال سے آپ نے سوال میں لکھا تھا کہ آپ کی wife اور آپ کی ایک بچی آپ پر نربر ہے اور آپ کی income قریبا سالانہ ڈھائی سے تین لاکھ ہیں تو ایک rough rule کے حساب سے قریبا 35 لاکھ کی policy totally آپ کے پاس ہونی چاہیے 12 گنا 10 لاکھ کی آپ نے لے رکھی ہے تو قریبا 25 لاکھ کی policy اور لینی چاہیے online ہی لیں چاہے تو آپ sbi e term کو ہی اور 25 لاکھ لے سکتے ہیں اچھی policy ہے وہ بھی یا چاہے آپ کوٹک e preferred یا ابھیوہ آئی لائیف بھی دیکھ سکتے ہیں قریبا 4000 روپے سالانہ لگتے ہیں ساڑھے 300 روپے مہینے میں 30 سال کی policy 25 لاکھ روپے کی آپ کو مل جائے گی یہ additionally لی لینا ہے آپ کو جہاں تک کومل جیون کا سوال ہے میرے خیال سے again اس کا return بہت اچھا نہیں ملتا آپ نے بتایا نہیں کہ کب شروع کری تھی تو اس کو رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے وہ کہنا مشکل ہے اگر بہت اس کو اگر آپ کو کم سے کم 6-7 سال ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے کم ہے تو اس کو آپ کو surrender کرنے کا دیکھنا چاہیے لیکن تھوڑے details اور چاہیے گے رہا سوال NPS کا بہت ہی اچھا وکلپ ہے آپ کے case میں اگر tax saving بھی ایک reason ہے تو NPS بہت اچھا وکلپ ہے آپ کے لیے کیونکہ cost کافی کم ہے آپ چونکہ young ہے آپ اس میں جب choice آئے گا کہ کونسا fund کہاں لگانا چاہیے آپ maximum equity choose کریے اس میں تو maximum 50% equity آپ choose کر پائیں گے تو وہ آپ ضرور سے choose کریے گا active choice کریے گا کہ مجھے 50% equity چاہیے کیونکہ آپ کے پاس کافی سمیہ بچا ہے retirement کے لیے NPS کے تھوڑے سے نقصان بھی ہیں ایک تو کی 40% پیسے اس کو کم سے کم جب end ہوگا تب آپ کو اس سے annuity خریدنی پڑے گی کوئی بھی insurance company سے اور وہ جو annuity ملے گی وہ taxable ہوگی لیکن اگر آپ کی income بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ taxability سے کوئی بہت زیادہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو آپ کے لیے میرے خیال سے NPS ایک اچھا وکلپ ہے اس کو definitely آپ کو دیکھنا چاہیے جی اس کے علاوہ حالاکہ انہوں نے پوچھا نہیں لیکن ان کا یہ بھی تھا کہ ایک بھوش میں homeland لینے پر بھی وچار کر رہے ہیں اور گھر بھی خریدنا چاہتے ہیں حالاکہ لے کر نہیں آئے تو NPS والی جو بات انہوں نے یہاں پر کہی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا case تو ایک الگ case ہویا لیکن ویسے NPS جب شروعات ہوئی تھی تو بڑی آشائن تھی اس کی لیکن اس وقت کیسی اس کی استطیق کیا NPS ایک اچھا نویش کا ذریعہ ہے آپ کے hesap سے So NPS سب سے پہلے میں بتا دوں کی اس میں restrictions ہیں کافی تو restriction اچھے بھی ہو زکتے بورے بھی ہو زکتے restriction یہ ہے کی اگر بیچ میں سے نکلنا آپ کو تو بھی 80% تو آپ کو annuity خریدنی ہوگی 20% پیسے ملیں گے end میں 40% سے کم سے کم annuity خریدنی ہوگی اب یہ restriction ہے یہ اچھی بھی بات ہے بوری بھی بات ہے لیکن جہاں تک tax deduction کے لیے آپ کو investment کرنا ہے اس کے لئے NPS اچھا اوکل پہ اس میں equity بھی pass ہوگیا ہے تو میرے خیال سے اچھا وکل ہے at the lower end جہاں تک 1 lakh روپے تک tax deduction کا اس کے لئے NPS اچھا وکل ہے حالانکہ most لوگوں کے لئے شاید ELSS اس سے بہتر وکل ہو لیکن NPS بھی اچھا وکل ہے اور یہ آخری چیز جو اتنا بے سماؤنٹ کچھ اپنی طرف سے کھٹا کریں اس کے بعد ہی کسی لون کو پریفر کریں سو لون کی بات تو تب آتی جب یہ گھر خرید پہلی بات اور 12 لاکھ کا لون لیں گے تو 12 000 روپے اس کی ماسی کشت ہو جائے گی تو بھارا بچ جائے گا شاید آج بھارے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو بھارا بچ جائے گا تو میرے خیال سے اگر گھر خریدنے کی ستیتی میں 3 لاکھ روپے جواب یہاں پر مل گئے ہوں گے وستار کے ساتھ ہرچوی نے جتنے بھی آپ کی جواب دے دی جو آپ نے نہیں بھی پوچھا لیکن میل میں لکھ بھی جا تھا وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ اگر آپ گھر خریدنے کا سوچ ہم لے رہے انشورنس سے جوڑے آپ کے سوال جواب اور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سوال جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں جیون جیون جی پوچھے اپنا سوال جی گو جی پوچھے سوال ہم دھانے چاہتے کہ ہمارا جیون سارل لیا جی سارل آپ کے پاس دو سال سے آپ کے پاس کتنے پیسے ابھی تک لگا چکے آپ اس میں ہر مہینے تین ہزار روپے دے رہے ہیں اور قریب دو سال ہو گئے تو یہ نے قریب چھتیس چھتیس بہتر ہزار روپے کے آس پاس پون لاغ روپے کے آس پاس دے چکے ہیں اب آپ یہ ہے کہ سرنڈر کر در ٹرم پلان ہی لے لیں میسے آپ کیا خوش نہیں ہے اس پتا چل بہت کام ہے چاہ تو کم سے کم ہم یہ مانے کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک پروپر ایڈرس مل رہی ہے آپ کو سمجھ دینا چاہتے ہیں شاید وہ آگے بڑھ رہی ہے کی کیسا نیویش کو آپ بہتر سے بہتر بنا ہے ہر جی کیا سلا ہوگی ان کے لئے جی 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 پیسے چلے گئے اب اس کا افسوس منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کم سے کم آپ نے 20 سال شاید آپ کو ہو گئے ہیں کتنی 30 installment دے چکے ہیں آپ نہیں 22 33 ہوا ہے 22 33 ہوا ہے تو 22 33 installment اگر ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پیسہ کیونکہ minimum 3 سال ہوئے بینہ اس کا surrender value نہیں ہے اور 3 سال کے بعد بھی آپ کو ایک سال کا premium واپس ملے گا یعنی جو آپ اگر آگے بھرتے ہیں تو وہ ہی پیسہ آپ کو ایک سال بعد میں ملے گا تو اس کو بھرنے میں میرے خیال سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ پرانے پیسے کو واپس نکالنے کے چکر میں آپ کو زیادہ پیسے گوانے ہوں گے تو یہ گلتی سمجھ کر آپ بھول جائیے یہ اب unfortunately اس کے کچھ پیسے نہیں ملیں گے جو آپ نے دے دیئے وہ چلے گئے کیونکہ minimum 3 سال کے پیسے بھرے بھی surrender value نہیں ہوتی ہے traditional policies میں اور 3 سال کے بعد 1 سال کا premium آپ کو واپس ملے گا term insurance لینے کا اچھا سوچا ہے assume کر رہا ہوں میں کی آپ کی آئے پر کوئی نربھر ہے اور اسی لئے term plan لینا چاہ رہے ہیں آپ تو آپ online جا کر term plan لیجیے جتنی بھی آپ کی income ہے اس کا قریب 10 سے 12 گنا سب کچھ پوری طریقے سے disclose کریے گا تاکہ بھگوان نہ کرے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے پریوار کو claim ملنے میں دککت نہ آئے تو یہ آپ جرور سے کریے جو گلتی ہو گئی اب اس کے پیچھے اور پیسہ جایا نہ کریں جو ہو گئی اس کو ایک لیسن مان لیجئے کہ آگے کبھی بھی insurance کو اور investment کو mix نہیں کریں گے بہت costly lesson سکھا ہے لیکن اب اس کو بھولیے گا نہیں چلیے تو جیون صاحب افسوس کی ہم آپ کی مدد تو نہیں کر رہے یہاں پر کی آپ صحیح فیصلہ لیا اور صحیح وقت پہ پتر بھی لکھا جیسا جیسا ہر جی نے کہا مان لیجئے کہ اس میں یہ لیسن سیکھنے کو ملا آپ کو اتنے پیسے لگا کر آپ سیکھ لیے جو جیون بر آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس کے بارے میں ہر جی نے آپ کو کریب 37 سال 5 سال کی بیٹی ہے اور پتنی بھی ہیں جو دونوں ان پر آشرت ہیں انہوں نے کچھ insurance ڈیٹیل بھیجیں اپنے ان کے ویڈم لائف ایڈوانٹیج بھی ہے تو اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کی کیا اتنی ساری پولیسیز لینے کے بعد ایک تو کیا یہ ان کا قدم صحیح تھا اور آگے ان کو کس طریقے سے جانا چاہیے اس پولیس مکس مٹ کریے لیکن جانا تک امید جی کا سوال ان کے پاس پورانی پولیسیز بھی ہیں پانچ یا چھے سال پورانی ہیں سارے ڈیٹیل نہیں ہے اس لئے اگزیکٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن پانچ سال سے پورانی جو پولیسیز ہیں 2008 کی بھی ان کے پاس دو چار پولیسیز ہیں ان کے پریمیم بھی کافی ہائی ہیں سالانہ پریمیم بھی ایک کا ڈیڑھ 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 بلکل یہ والی پولیسیز جرہا سارے کرنے سے پہلے سوچ لیں بکوز اس کا فیوچر کیا ہوگا فیوچر ویلیو کتنی ہوگی آج سارے ویلیو ٹھیک رہتا ہے rather than surrender کرنا لیکن specific detail نہیں لیکن یہ دو تین جو policies ہیں ان کو شاید continue رکھنا پڑے تھوڑا سا اور ڈیٹیل اگر یہ دیں تو specific جواب ان کو دیا جا سکتا ہے ان کے لئے میں ایک ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو investment کرنا ہے تو آپ ایک اچھے سلاکار کا help لیں کیا آپ کے goals ہیں کیس پرپس کے لئے invest کر رہے ہیں وہ سارا چیز کر رسک پروفائل ہے اگر ہوگی بھی تو ایک جو یو لیپ plan ہے اس میں ایک سکتا ہے شاید تو شاید ان کی عمر کافی کم ہے اگر goals آگے کے ہیں تو میں بھی exposure ہونا چاہیے best exposure equity mutual funds ہے اگر tax کی requirement ہے تو ELSS ہے تو certified financial planner سے help لیں آج کئی magazines کے جاریے آپ کے پروگرام کے جاریے بھی free financial planning بھی کر سکتے ہیں تو یہ proper advisor سے advice لیں advice اور execution کو الگ رکھیں جس سے advice لیں جروری نہیں ہے کہ اس کے product خرید یں تو اس طریقے سے یہ ensure کر سکتے کہ advice مل رہی ہے مجھے وہ شاید میرے حط میں ہوگی نہ کی ان کے commission کے حط میں بہت ہی golden یہاں پر سلاح آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھی بات بہت بچت کر رہے شاید بہت پورٹفولیو بنائیں کیسے آپ اپنی پوری نیویش کو break up کریں جہاں تک آپ کے لئے سلاح کی بات جس میں 2008 سے آپ لگے ہیں بڑا پوچھ کر دیکھیں کہ پورا پیسہ جائے گا لیکن آگے جو بھی قدم اٹھائیں ایک بہترین پلانر کے ساتھ بیٹھیں اس کے ایک اور چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک کے بعد آپ بتائیں کہ نئے سال میں ٹریڈیشنل پولیسی کے لیے کیا ہے نیا بنے رہی پور ہوگی اب جہاں تک ایک کروڑ کا magic figure لائے ہیں چھرا سان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک کروڑ آج کا سوچ رہے ہیں کہ 20 سال بعد بہتر 20 سال بعد ایک کروڑ اگر 8% کا بھی inflation پکڑے تو اس کی value آج کی تاریخ میں 21 لاک روپے ہے تو اگر آج 21 لاک روپے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو اس میں اگر یہ 10 000 روپے لگاتے ہیں systematically ہر month equity mutual funds کافی amount 80-90 % 10% 20% PPF میں لگا دیا تو ان کا سپنا پورا ہونے کا کافی scope ہے ایک کروڑ روپے after 20 year یعنی اب 21 لاک آج کی ایک کروڑ 20 سال بعد قریبا 45 کروڑ کے آس پاس ہو جائیں گے وہ اگر جما کرنے تو قریبا 43 000 روپے مہنے کے جما کرنے ہوں گے تو شاید اتنے پیسے جما کرنے آمدنی بھی اتنی نہیں ہوں ابھی ان کی آمدنی بھی اتنی شاید نہیں ہے پچیس ہزار روپے تو ایسے سوچیں کہ اگر یہ ایک کروڑ روپے 20 سال کی بات کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ نو ہزار روپے ایکوٹی میں لگائیں ازار روپے پی پی ایف میں لگائیں تو جوپنے کے چانسز ہیں صرف دھیان رکھیں کہ 20 سال بعد 1 کروڑ روپے آج کے 21 لاک روپے کے برابر ہے تو یہ جرہ سا دھیان رکھ لیں تو ان کو اس سمیے اس سے نراشہ نہیں ہوگی ان وقت جی نئے سال میں اس میں یہ بدلہ ہے کہ جتنی policies اچھی نہیں ہوا کرتی تھی اب تھوڑی سی slightly better ابھی بھی اچھی نہیں ابھی بھی کسی کو یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ traditional policy لیجیے کیونکہ بہتر پہلے سے کم خراب ہے جی I think that is the best جو کہا جا سکتا ہے mixing insurance investment نہ پہلے اچھا تھا نہ اب اچھا اور کچھ کم کرنے کی باتیں ہوئی ہیں لیکن اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کا جو بیس ہی غلط ہو جاتا ہے بیس product میں insurance investment mix کرنے میں commissions اتنے آئے ہیں کم کر بھی دیا تو بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا تو یہی traditional policies بھی ہیں لیکن ابھی بھی سلاح نہیں ہوگی کہ آپ اس میں جائیں کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بیما لگے دونوں کے امید کرتے کہ سوال آپ کے من میں انشورنس کو لے کر جڑے ہوئے انہیں دور کر پائے ہوں گے موسیقی